اسلام علیکم ایوز میں کے چوہان آٹھ سے چودہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کی ویڈیو کرونا وائرس کے بارے میں ہے پلیز ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ٹیملی پہنچ سکے ناظرین میں بتاؤں کہ یہ کرونا وائرس کا آغاز کیسے ہوا کرونا وائرس کا آغاز سب سے پہلے چمگادر سے ہوا اور چمگادر سے اس کی انفیکشن پرندوں میں چلی گئی اور پھر کیوں ہی متاثر ہوئے کیوں ہوں کے بعد یہ اس میں جو ہمارے میمل ہمارے جنور ہیں جس میں بھیڑ بکریاں گئے اور اونٹ ہیں پھر اس میں یہ انفیکشن ہو گیا اور پھر انسان نے ان چیزوں کو کھایا تو یہ انشان میں آ گیا ناظرین سب سے پہلا جو دنیا کا مولک ہے چینہ اس کا شہر وہان یہ سب سے پہلے وائرس وہاں سے اس کا آغاز ہوا ناظرین میں بتاتا چلوں اس کا نام کوورڈ نائنٹین ہے کرونا وائرس انڈیز نائنٹین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوزار انیس میں شروع ہوا کرونا وائرس ہر عمر کے لوگوں کے لیے خطرناک ہے مگر اس کے لیے دو گروپ بہت ہی خطرناک ہیں نمبر ایک ساٹھ سال سے زیادہ عمر والے لوگوں اور دوسرا گروپ جو ہے جو پہلے سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جیسے بلڈ پریشر سانس کے مسائل دل کے مسائل اور شوگر وغیرہ ڈبلی او اچو نے بھی ساٹھ سال سے زیادہ عمر اور پہلے سے بیمار لوگوں کے لیے وارننگ جاری کر رکھی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں ڈبلی او اچو کے مطابق کرونا وائرس کیسز پہلے سے سولہ فیصد کم ہوئے ہیں اس ویگ میں اور یہ پھیلتا کیسے ہے لوگوں کے آپس میں ملنے سے چھینکنے سے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کلوز بیٹھ کر سانس لینے سے کھانس لینے سے ہاتھ ملانے سے ناظرین جو لوگ ویکشنیشن کروا لیتے ہیں کیا ان میں خطرہ کم ہو جاتا ہے ہاں بلکل ان میں کرونا وائرس کی انفیکٹ ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا اس وقت ایک سو نو اشاریہ نو میلین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ دو اشاریہ چار میلین لوگ مر چکے ہیں ناظرین اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ اس بیماری سے محفوظ ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دو کر جب بھی ہاتھ دلائی کرنے ہیں اس کو بیس سیکنڈ تک دلائی کرنا ہے اچھے سابن کے ساتھ نمبر دو جب بھی چھینک اور کھانسی آئے تو اپنی کونی موں اور ناک کے سامنے کر لینی ہے نمبر تین اپنی آنکھوں موں اور ناک کو ہرگز ٹچ نہیں کرنا نمبر چار لوگوں سے فضول میل ملاب کم سے کم کریں اور زیادہ تر اپنے گھروں میں رہیں اور وہ والا ذکرہ یاد کریں سٹے ایٹ ہوم سٹے سیف نمبر پانچ بیمار لوگوں سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں نمبر چھے ضرورت کے بغیر چیزوں کو کم سے کم ہاتھ لگائیں مثلا دروازے کھٹکیاں اور آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں تو اس کے کسی چیزوں کو بھی ہاتھ مت لگائیں سب سے زیادہ کون سے ملک اس بیماری سے متاثر ہوئے ناظرین یہاں پر میں چینہ کو ایک اچھا ملک اس لیے سمجھتا ہوں کہ بیماری کا آغاز تو وہاں سے ہوا مگر چینہ نے سب سے پہلے اس پر قابو پا لیا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے جس میں جس میں دو کروڑ ستاسی لاکھ پینسٹ ہزار چار سو تئیس افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ مرنے والوں کی اتداد پانچ لاکھ گیارہ ہزار ایک سو تینتیس ہے دوسرا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک انڈیا ہے بھارت جس کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو پچاس افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے اور ایک لاکھ چھپن ہزار چار سو اٹھارہ افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں ناظرین تیسرا بڑا ملک جو کرونا ویرس سے متاثر ہوا وہ برازیل ہے جس میں ایک کروڑ سولہ لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چوہتر افراد اس بیماری میں مقتلا ہوئے جبکہ دو لاکھ چھتالی ہزار پانچ سو ساٹھ افراد اس بیماری کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کرنا لائکس اور کمیٹس میں ضرور اپنا بیوز دینا تھے